یہاں پہ ایک مزار اور ہے حضرت سید چمن شاہ بابا کا اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور ایک پہلوان شاہ بابا کا مزار ہے اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور یہاں پہ معلومات کرنے پہ ہمیں معلوم چلا ہے کہ یہاں پہ سڑک کے نیچے کی طرف ایک گفہ ٹائپ بنی ہوئی ہے اور اس گفہ کے اندر جو ہے پانچ مزار ہیں اب وہ پانچ مزار کن کے ہیں یہ نام بغیرہ معلوم نہیں چل سکا ہے تو ابھی وہ جگہ بھی بتائیں گے جس جگہ پہ وہ مزار ہیں اور لوگوں نے جیسا ہم نے معلوم کیا یہاں پہ تو پتا چلا کہ جب یہاں پہ کوئی کام وغیرہ چل رہا تھا سڑک بن رہی تھی یا کوئی خدائی وغیرہ ہو رہی تھی تو اس کے خدائی کے درمیان ہی وہ مزار جو ہے سامنے آئے لوگوں کے سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلوہ ویڈیو کی جانکاری آپ دیکھنا چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا حضرت شید نجمل شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی آپ کی درگا شریف جو ہے حضرت ودیودین جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے چلہ شریف کے بلکل ہی پاس میں ہے اور آج ہم آپ کو حضرت نجمل شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویاب سب پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سائر وائے سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں سید سابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے تمام بری بیماریوں سے زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے حضور غریب نواز آپ کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو دوستو آج ہم آئے ہیں آپ کو حاضری کرانے کے لیے ایک بارگاہ کی جن کا نام ہے سید نجمل شاہ رحمت اللہ علیہ جو کہ ہم نے آپ کو حاضری کرائی تھی ابھی کچھ دن پہلے دو دن تین دن پہلے حضرت سید بدیودین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہیں پر اسی راستے میں یہ ان کا مزار ہے اور یہاں پہ ایک مزار اور ہے حضرت سید چمن شاہ بابا کا اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور ایک پہلوان شاہ بابا کا مزار ہے اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور یہاں پہ معلومات کرنے پہ ہمیں معلوم چلا ہے کہ یہاں پہ سڑک کے نیچے کی طرف ایک گفہ ٹائپ بنی ہوئی ہے اور اس گفہ کے اندر جو ہے پانچ مزار ہیں اب وہ پانچ مزار کن کے ہیں یہ نام وغیرہ معلوم نہیں چل سکا ہے تو ابھی وہ جگہ بھی بتائیں گے جس جگہ پہ وہ مزار ہیں اور لوگوں نے جیسا ہم نے معلوم کیا یہاں پہ تو پتا چلا کہ جب یہاں پہ کوئی کام وغیرہ چل رہا تھا سڑک بن رہی تھی یا کوئی خدائی وغیرہ ہو رہی تھی تو اس کے خدائی کے درمیان ہی وہ مزار جو ہے سامنے آئے لوگوں کے تو اس کو ویسے ہی بند کر دیا واپس اور ایک جگہ بنا دی ہے وہاں پہ تو وہ جگہ آپ کو بتائیں گے وہاں پہ پانچ مزار ہیں لیکن ان کے نام کیا ہیں ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ کچھ معلوم ہو نہیں سکا ہے اور لوگ جانتے ہیں نہیں کیونکہ وہ مزار زمین کی نیچے سے نکلے ہیں تو ابھی ہم چلیں گے وہاں پہ وہاں پہ چل کے آپ کو حاضری کرائیں گے اور انشاءاللہ ابھی چلتے چلتے آپ کو ایک حکایت رومی میں سے ایک واقعہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ ایک سوکھ خجور کا جو تنہ تھا اس کا واقعہ ہے جدائی کا واقعہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ممبر رسول بننے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھ خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خدبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور جب پختہ ممبر بن گیا تو آپ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور وہیں سے خدبہ ارشاد فرمانے لگے تو جب آپ پختہ ممبر پہ پہنچے تو آپ کی جدائی کے سدمے میں وہ جو سوکھ خجور کا تنہ تھا وہ جس طریقے سے ایک ماں سے جدائی کے بعد ایک بچہ روتا ہے اور اس کی سسکیاں بن جاتی ہیں اسی طرح وہ سوکھ خجور کا جو تنہ تھا وہ رونے لگا اور اس کی سسکیاں بننے لگی اور وہ ایسے رونے لگا جیسے ایک بچہ روتا ہے تو اس سوکھ خجور کے تنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی کا صدمہ جو ہے برداش نہیں ہو رہا تھا تو حضرت رومی مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو تنہ تھا اپنے پورے شدت کے ساتھ رو رہا تھا اور ایسے رو رہا تھا جیسے ایک انسان روتا ہے اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداش نہیں ہو رہی دی اور اسی وجہ سے اس کی رونے کی آواز سے اس کی آہ و فغہ سے صحابی رسول تھے وہ بھی تاجوب میں تھے کہ یہ کیسے انسانوں کی طرح رو رہا ہے تو پھر جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ستونِ انانا اس خوش درک سے اس تنے سے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں جس سے تُو سمر آوار و سبز ہو جائے اور تُو کیا ہمیشہ ہرہ برہ رہنا چاہتا ہے اور تیرے فلوں سے لوگ شرکی اور گربی لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں اور یا تُو عالم آخرت میں کچھ درجہ چاہتا ہے تو اس درجہ جو سوخہ تنہ تھا اس نے کہا کہ حضور میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں اور میں صرف دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہوں تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سوخے تنے سے سبق لینا چاہیے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی دنیای خواہشات میں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں اور جبکہ یہ جو خوشک تنہ ہے اس نے جو ہے دنیای خواہشات سے زیادہ آخرت کو اور دائمی نعمت کو ترجیح دی ہے تو اس کے بعد اس تنے کو دفن کر دیا گیا اور اس کا جو آخرت میں انجام جو ہے انسانوں کے مثل ہوگا تو اس سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہم کو جو ہے دنیاوی زندگی سے زیادہ ترجیح آخرت کی زندگی کو دینی چاہیے ہمیں آخرت کے لیے آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے عمل کرنے چاہیے تو اس سے ہمیں یہ جو واقعہ ہے اس سے یہی سبق ملتا ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو بارگاہ ہے حضرت سید نجمول شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں اور فاتحہ خانی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک دم سڑک کے کنارے ہی بنی ہوئی ہے یہ جو بارگاہ ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ جا رہا ہے سامنے کی طرف ایسے گھوم کے آپ کو پہلے حاضری کر رہا چکے ہیں جو حضرت سید بدیودین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ مبارک ہے وہاں پہ سامنے پہاڑ کے اوپر وہ جو اوچھا والا پہاڑ دیکھ رہا ہے وہاں پہ ان کا چلہ مبارک ہے اور وہاں پہ آپ کو پہلے حاضری کر رہا چکے ہیں اور اسی راستے میں یہ بارگاہ پڑتی ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستوں ابھی ہم آ چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بارگاہ ہے حضرت سید نجم الشاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی تو ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ اپنی حاضری کر سکتے ہیں اور اپنا سلام اپنے دعا اپنے نظرانے پیش کر سکتے ہیں سلام کے درود کے نظرانے تو آئیے چلتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوال غفرون اللہ عبدو ماتا عبدونا ولا انتم عبدون معبد ولا نعبدوا معبدكم والانتم عبدون معبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يلد ولم يکل لوک فوانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک ربزت امہ سفون و سلام علیہ مرسلین و الحمدللہ رب العالمین با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ مجزا ظلو المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ تگناہ احمد مصطبع حضرت محمد مصفا و صفا صلی اللہ علیہ وسلم قطبت الولیاء برحن الاسفیاء سراجن ملت و الدین امام المتقیم مقربے بارغای رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارن قصوالعزیز حضرت سلطان سالقین برحن العاشقین تاج المقربین المحققین بند اگی حضرت قطب الافتا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمم الجمیر قصوالعزیز جمیعہ آل و اولاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتیہ قادریہ نقش بندیا حضرت سید نجم الشاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی بارغاہ میں ہم نے جو فاتحہ خانی کی جو درود و سلام کے نظرانے پیش کی اس کو قبول اور مقبول ہوتا فرما و کرم رحمتا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ رب جلی مکم صلاة و منظوریت ربنا و تقبل دعا ربنا فلی والی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و قنازاب النار و قنازاب القبر و قنازاب الحشر و قنازاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الزالمین و نجنا برحمت کا من القوم الكافرین ربنا علیکا توکلنا و علیکا عنبنا و علیکا المسیر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و تولئنا انکا انتا تواب رحیم رب رحم ما کم رب یعنی صغیرہ ربنا لتو آخذنا ان نسینا وختانا ربنا ولتحمل علینا اسرن کم احملتو وللذینا من قبلنا ربنا ولتحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم الكافرین اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں تمام علیہ عبدالغان الدین کے صدقے دفعے میں ہماری حاضری و قبول اور مقبول عطا فرما اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ اس بارگاہ میں حاضری کر رہے ہیں اور اپنا سلام مقبول عطا فرما ان کی حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرما اے اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ زمینی آسمانی بلاؤں سے دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھ تمام بوری بیماریوں سے حفاظت فرما کرم و رحمت فرما تو دوستوں آپ کو ابھی حاضری کرا چکے ہیں سید نجم الشاہ رحمت اللہ علیہ باوہ کی بارگاہ کی اور انہی کے بغل میں ایک مزار اور ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا حضرت چمن شاہ باوہ کا مزار ہے یہ ان کے بغل میں یہاں پہ مزار بنا ہوا ہے اس کی بھی حاضری آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ بارگاہ آستانہ مبارک بنا ہوا ہے ابھی جو عرص ہوئے ہیں یہاں پہ حضرت سید بدیودین دندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص جو ان کے چلے پہ منائے جاتے ہیں عجمی شریف میں ان کے عرص کے دو دن پہلے ہی یہاں کے عرص ہوتے ہیں اور پہلے یہاں پہ عرص ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پہ چلہ مبارک پہ عرص منائے جاتے ہیں اور مکنپور میں بھی حضرت سید بدیودین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مبارک منائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں ابھی یہ جو بارگاہ بنی ہوئی ہے یہ ایک دم سڑک کے پاس میں بنی ہوئی ہے اور کافی خوبصورت بارگاہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی آستانہ مبارک چھوٹا ہے لیکن کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اندر کی طرف سے ٹائلز وغیرہ سب لگے ہیں اور صاف صفائی یہ کچھی پوری زمین ہے یہاں پہ اور اسی وجہ سے یہاں پہ اور اندر کی طرف اس بارگاہ میں ایک چھوٹی مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ نماز وغیرہ ہوتی ہے یہ مسجد ہے یہاں پہ اور یہاں پہ پیڑ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ کہہ نام ہے آپ کا جمیل الدین صاحب ہیں یہ یہ یہی پر رہتے ہیں اور یہاں کی خدمت وغیرہ اور دیکھ بھال یہی کرتے ہیں تو آپ کتنے ٹائم سے یہاں پر رہے ہیں پہلے ہمارے والی صاحب سے ایک سو سات سال کے ہوکے گجرہ ابھی دو سال ہوئے مجھے قریب قریب پندرہ سال ہوگئے والی صاحب کے ساتھ ان کے والی صاحب یہاں پہ پہلے خدمت کرتے تھے لگ بگ سو سالوں سے جو ہے ان کے ایک سو سال کی عمر تھی ان کے والی صاحب کی وہ پہلے یہاں پہ خدمت کرتے تھے اب پندرہ سال سے جو ہے یہ جمیل الدین صاحب یہاں پہ خدمت وغیرہ کر رہا ہے اور یہاں کی دیکھ بھال یہی کرتے ہیں اورس وغیرہ کا انتظام وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ انہی کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے یہاں پہ اور جیسا میں نے بتایا آپ کو حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار کا چلہ مبارک ہے وہاں سے ایک دن پہلے دو دن پہلے ارس ہوتے ہیں انہی دن اسی تاریخ کو سامدھ کی سترہ اٹھارہ کو اسی دن جو ہے یہاں ارس ہوتے ہیں اسی دن جس دن وہاں کے ارس ہوتے ہیں اسی دن ارس ہوتے ہیں یا لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے یہاں پہ خدمت وغیرہ کرتے ہیں اور یہ بارگاہ لگ بگ کتنی پرانی ہے چار سو سڑسٹوہ ارس مبارک تھا جو ابھی گیا ہے اور لگ بگ ساڑھے چار سو پانسو سال پرانی یہ بارگاہ ہے اور ابھی جو ارس گیا ہے یہاں کے چار سو سڑسٹوہ ارس تھا یہ اور حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار کے جو ارس ہے وہ چھہ سو پانچوہ ارس تھا اور یہاں کا جو ارس ہے وہ چار سو سڑسٹوہ ارس تھا ابھی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ سڑک وغیرہ بن رہی تھی جس کے نیچے سے مزار وغیرہ نکلے ہیں پانچ مزار تو یہ باہر کی طرف یہاں پہ دیوار بنا کے نشان بنا دی ہیں لیکن مزار جو ہے ان کو واپس کور کر کے ڈھک دیا ہے وہ مزار اندر کی طرف ہے اور ادھر سے کھالی جگہ چھوڑ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس دیوار کے اندر جانے کے بعد آپ کیمرہ اندر دکھائیے اندر کی طرف یہ ہے یہ پانچ مزار نکلے ہیں یہاں پہ اس کو واپس بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ اسی جگہ پہ جیسا کہ ابھی بتایا انہوں نے یہاں پہ اسی جگہ پہ وہ پانچ مزار ہیں اور یہاں پہ بہار ایک مزار اور ہے اس کی بھی آپ کو حاضری کروائیں گے جو پہلوان شاہ باوہ کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں حضرت پہلوان شاہ باوہ کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں اس کی بھی آپ کو حاضری کراتے ہیں باہر لے چل گے وہ مزار جو ہے وہ باہر کی طرف ہے پھائیے چلتے ہیں باہر اور آپ کو حاضری کرواتے ہیں یہ یہاں پہ یہ جو مزار ہے ان کا نام ہے پہلوان شاہ باوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اندر کی طرف سے آپ کو حاضری کر دیتے ہیں یہاں پہ نشان بنا رکھا ہے یہ چراغ غرہ روشن کرتے ہیں اور یہی جو نیچے کی طرف جو مزار ہے ان کا مزار بھی نیچے کی طرف ہے ان پانچ مزاروں میں سے جیسا کہ میں نے بتایا ہے تو یہاں پہ نشان بنا دیا گیا ہے اوپر کی طرف اور جیسا کہ معلوم کیا ہے لوگوں سے یہ کافی جلالی ہیں اس لیے لوگ ان کو پہلوان شاہ باوہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو اگر کوئی غلط نیت سے آتا ہے یا سڑک کے کنارے بھی ہے یہ اندر کوئی گھوس آتا ہے جیسے نشاہ وغیرہ کر کے تو یہ اس کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں کافی بار ایسا ہو چکا ہے اس لیے لوگوں نے یہاں پہ ان کو جو ہے پہلوان شاہ باوہ کے نام سے مشہور کر دیا ہے کیونکہ اندر آنے کے بعد لوگ جو ہے جیسا یہاں معلوم کیا بتایا ہے کہ کوئی نشاہ کرنے والا شراب ورہ پیکر یا نشاہ کر کے یہاں پہ اندر آجاتا ہے تو یہ باوہ جو ہیں اس کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اس لیے ان کو پہلوان شاہ باوہ کے نام سے مشہور کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے ان کا نام کچھ اور ہو لیکن یہاں پہ ان کو مشہور جو کر دیا ہے پہلوان شاہ باوہ کے نام سے کر دیا ہے جیسا میں بتا چکا ہوں آپ کو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو سبسکراب ہمارے جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو سبسکراب بھی کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی معلومات آپ کو پہلے سے پہلے ہو سکے اور ایسی ہی ویڈیو کی کافی ساری ہم نے ایسی ہی بارگاہوں کی کافی ساری ویڈیو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر بنا رکھی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور نئی بارگاہ کی آپ کو حاضر کراتے ہوئے تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت سید نجمال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کی اور صاحب رباہ نے آپ کو درگاہ شریف کے بارے میں پوری جانکاری دے دی ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کے دباہ دیجئے تھا کہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی جانکاری پہنچا آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کس نیچ ٹوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی